دیکھیں جی آج چلان کی سمیشن کے لیے تھا ہمیں عدالت کے اندر پرسیڈنگ سے پتا چلا کہ چلان جمع کر آیا گیا تھا پروسیکیوٹر صاحب کے پاس اور پروسیکیوٹر صاحب نے جو ہے اس کے بعد ایک سکیوٹنی نوٹ اس کے پر ریس کیا ہے اور اس کے کونٹنٹس کیا ہیں وہ عدالت کو پتا ہیں پروسیکیوشن کو پتا ہیں اور اس سکیوٹنی نوٹ کی کمپلائنس میں جو ہے وہ کچھ پارشل کمپلائنس ہوئی ہے اور پارشل جو میں نے پروسیکیوٹر صاحب نے عدالت کو بتایا کہ کچھ پویسچنز یا مزید کومنٹس پولیس نے اپنی طرف سے شاید کیوری ریس کی سمجھنے کے لیے تو اس کو کنگلیوٹ کرنا ہے پروسیکیوشن نے تو اس کے لیے انہوں نے ٹائم مانگا ہے اور سولہ تاریخ اس کے اندر ہوئی ہے جہاں تک ملاقات کی گرخواست ہے جو آج ہم نے محصول کی ہے کہ جی ملزم کی ملاقات کرنے دی جائے بچی سے اسے میں نے عدالت کو بتایا کہ گزرے کل کے اندر ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے جس میں آلڑی یہ بات کہ کیا اکیوز مل سکتا ہے بچی سے کی نہیں جب تک ٹرائل نہیں ختم ہوتا چونکہ اس سے گواہوں کے پر ایک فرق پڑھ سکتا ہے انڈر انفوینس وہ آ سکتے ہیں تو ہائی کورٹ نے آلڑی اس پر نوٹس کیا ہے ملزم کو سب لوگوں کو اٹھارہ تاریخ کے لیے تو بہتر ہے کہ ہائی کورٹ اسے فیصلہ کر لے پھر اس پہ کوئی مزید کارواہی ہو تیسری بات تیجی ایک سو چونسٹ کے بیان سے اس پہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ اب تک کے سارے بیانات بچی کے جو ہیں وہ ملزم کے فیور میں ہیں جو ملزم کا اپنا موقف ہے ملزم کا سارا کیسی اس بات سے کھڑاوا ہے کہ بچی کا ایک سو چونسٹ کا بیان میرے فیور میں ایک سو ایک سٹھ کا بیان میرے فیور میں جو اور دو تین مجسٹیٹس کو اس نے بیان دی ہے میرے فیور میں اچھا بھی ریسنٹی جو آپ کے پاس میڈیا کے توسط سے ہمیں ملی ایک تاریخی پرگرس سپورٹ جس میں آئیوز آپ نے کہا ہے کہ میں نے پھر بچی کا بیان لیا ہے اور اس میں بھی وہ پرانے بیان کی تصدیق کر رہی ہے تو ہمارا اتنا سو سوال تھا جت صاحب سے کہ کوئی نئی بات آئی ہے ریکارڈ پر جو کہ اکیوز کو انکرمنیٹ کرتی ہے کہ اکیوز کہہ رہا ہے کہ بچی کا ون سکسی فور ہونا چاہیے اگر اکیوز ایک طرف کہتا ہے کہ بچی کے اب تک تمام بیانات میرے فیور میں ہیں تو پھر آپ نے مزید بیان کون سا کروانا ہے تو یہ سوال تھا عدالت نے تو کہا میں اس پر آرڈر کروں گا چونکہ عدالت بھی سوالے سے مطمئن تھی کہ یہ سٹیج نہیں ہے مگر پھر اکیوز نے آخر وقت پر کہا کہ مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے وہ پھر ان کی آپس میں جلدی تھی ریکویسٹ چونکہ ڈیٹ ہو گئی تھی ہم آگئے تھے وہ میٹر چلتا ہے اب میرے خیال میں ہو سکتا ہے عدالت اس پر آج آرڈر کر دے چونکہ ہم نے تو اپنی طرف سے بتا دیا تھا عدالت کو کہ یہ ایک انیسیسری سٹیج ہے آپ چلان کی سٹیج پر کھڑے ہوئے ہیں چلان کے بعد ٹرائل ہونا ہے اور یا تو کوئی نیا انکرمنیٹنگ ایویڈنس ہوتا یا تو آئیو صاحب آتے نہیں دوسری طرف ملزم کہتا ہے جی سارے بیان میرے فیور میں بچی کے دوسری طرف ملزم کہتا ہے نی جی بیان میں نے کوئٹ میں کرانا ہے تو یہ کچھ نہیں کر رہے یہ بیانوں کے ڈیفرنٹ وولیومز کر رہے ہیں ایک تھدہ کر رہے ہیں تاکہ یہ کیسا کہ یہ کیس ختم کیا جائے یہ ابیوز اف پروسیس اف لاؤ ہے میرے نظیق تو دیکھیں سندھ ہائی کورٹ نے سی پی میں دو سال پہلے یہ ایک پریسیڈنٹ قائم کیا تھا تو صرف اس کیس پہ نہیں اس کو ریپیٹ بھی کیا گیا دو تین اور کیسز میں اور اس کے بعد سنگل بنچ کے اندر بھی اور ریپیٹ ہوئی ہیں چیزیں فور نائنٹی ون میں ایک اور کیس میں بھی کہ جی دورنگ دیپنڈنسی اف دی ٹرائل ملاقات نہ کرنی دی جائے جو کہ ایک جگہ ایک ملزم ہے ایک جگہ ایک پریمیلی گواہ ہے پھر ٹرائل کا فائدہ نہیں ہے اگر آپ ملاقات کرنے دیں گے اور انفلنس ہونے دیں گے پھر وہ ٹرائل کی سیج تک معاملہ ہو جائے اگر آپ نے ملاقات کرنی ہے اس بیسس کے اوپر کہ جی میرا تو ایک نکا نام ہے تو آپ فیملی کورٹ جائیے وہاں پر سوٹ فور کانجوگل رائٹس فائل کیجئے وہ ایک الگ ریمیڈی ہے قانون کے اندر یہ کم سے کم میرا موقف ہے میں عدالت کے بحاف پہ آپ سے بات نہیں کر سکتا نہ میں پروسیکوشن کے بحاف پہ بات کر سکتا ہوں نہ ملزم کے بحاف پہ میں نے جو ان سے سنا عدالت میں اور جو ہمارا موقف تھا بس میں نے آپ کو وہ اربیٹم بتایا ٹھیک ہے جی